بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو سوٹ فار ریڈیمشن آف مارڈ گیج جس کو فقر رہن کہا جاتا ہے سوٹ فار ریڈیمشن آف مارڈ گیج کے مقدمات جو ہیں وہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ سیکشن فیفٹی ایٹ اپ ٹو سیکشن سکٹی ٹو اور سیکشن ایٹی تھری ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ جو ہے اس کے تحت درج کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ پنجاب ریڈیمشن آف مارڈ گیج لینڈ ایکٹ نائنٹین سکٹی فور جو ہے وہ بھی فقر رہن جائدات کو ڈیل کرتا ہے اس کے علاوہ آرڈر تھرٹی فور آف کوڈ آف سیول پروسیجر نائنٹین ایٹ سی پی سی انیس سو اٹھ جو ہے وہ بھی ریڈیمشن آف مارڈ گیج کو ڈیل کرتا ہے ساتھیو شہری جائدات کے جو فقر رہن کے مقدمات ہیں وہ سیول کورٹ میں دائر کیے جاتے ہیں اور سیول کورٹ کو احتیار سماعت حاصل ہے جبکہ جو ایگری کلچرل لینڈ کے حوالے سے بات ہے اگر ایک سو پچاس اکڑ سے کم ایگری کلچرل لینڈ ہو تو پھر جو ڈسٹرک کلیکٹر صاحب ہیں ان کے پاس اس کی احتیار سماعت ہے اور اگر ایک سو پچاس اکڑ سے زیادہ ہے دین سیول کورٹ یا پھر جو بھی اس کی مالیاتی جو احتیار سماعت بنتی ہے جس کورٹ کی اس کے مطابق معاملات چلیں گے اس حوالے سے ہم احتیار سماعت کو ڈیٹرمن کرنے کے حوالے سے جو کیس لا جس میں یہ تمام پرنسپلز انٹرپرٹ کیے گئے ہیں وہ ہے نائنٹین نائنٹی تھری سی ایل سی پیج ہے ون فائیو سکس تھری سوٹ فار ریڈیمشن آف موڈ گیج میں ہم دعویٰ دخل یا بی بی سی کے اندر مانگ سکتے ہیں اسی کے اندر ہی دعویٰ دخلیابی بھی ہو سکتا ہے اور رینڈیشن آف اکاؤنٹس جو ہے یعنی جب بھی فقر رہن کا دعویٰ دائر کیا جائے گا اس کے اندر دخلیابی بھی طلب کی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ فہمید حساب بھی اسی کے اندر دائر کیا جائے گا اور اگر قبضے کی مابت بات آ جاتی ہے تو قبضے کی جو مین پروفٹ ہے ذرے واصلات جس کو کہا جاتا ہے کہ دورانے نجائز قبضہ جو جتنی دیر تک اس کا قبضہ رہنا اکارڈنگ ٹو اگریمنٹ تھا موڈ کیج پروپرٹی کا اس کے بعد وہ نجائز اس پہ قابض رہا ہے وہ اس کو فقر رہن کر نہیں رہا ہے تو اس دورانیے کا جو ذرے واصلات ہے وہ بھی ڈیمانڈ کیا جا سکتا ہے اور اس کی جو رقم بنتی ہے وہ بقایا جات جو رہن کے ہیں جو پرنسپل امونٹ میں سے جو باقی پیسے رہتے ہیں ان میں سے وہ ڈیڈکٹ کی جانی چاہیے یہ تمام باتیں ٹیکنیکل ہیں کہ فقر رہن کے جو دعواجات ہیں انہی دعواجات کے اندر ہی دخلیابی اور فہمید حساب اور مین پروفٹ یہ نیمانڈ کیا جا سکتا ہے جب بھی سوٹ فار ایڈپشن اف موڈ گیج دائر کیا جاتا ہے تو اس میں وہ تمام ترم اینڈ کنڈیشنز جن کی بنیاد پر موڈ گیج کی گئی ہے کس قسم کی کی گئی ہے بیان کرنا لازم ہے اور ایسے تمام پارٹیز جن کا ملکیت جائدات یا اس موڈ گیج کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی تعلق ہے ان سب کو پارٹیز بنانا منڈیٹری ہے لازم ہے اور اگر راہن جو ہے ایک سے زائد ہوں تو فقر رہن کا جو مقدمہ ہے ایک راہن سالم جائداد بھی کرا سکتا ہے صرف اپنے ہی حصے کی حد تک ضروری دعویٰ دائر نہیں کر سکتا یعنی وہ سب کی طرف سے سب کے ساتھ مل کے وہ اکیلا بھی دائر کر سکتا ہے سارے لوگ مل کے اس کو پاور دیں گے کہ ہماری طرف سے بھی آپ فقر رہن کا دعویٰ دائر کریں اور جو جائداد رہن میں پڑی ہوئی ہے اس کو آپ کریں اور واقضار فقر رہن کروائیں اور جو باقی پیسے ہیں وہ آپ ہماری طرف سے بھی ادا کریں دعویٰ دخل یابی بزریہ فقر رہن جو ہے اس میں پرنسپل اماؤنٹ کا ذکر کرنا لازم ہے کہ اس کی ادائیگی کس طرح کی گئی ہے بقایا اماؤنٹ کتنی رہتی ہے کتنی واجب الادا ہے اس حساب سے وہ تمام تفصیلات اس میں دینی چاہیے موڈ گیج کی سڈیٹ کو کی گئی اور اس میں کون کونسی باتوں کو کون کونسی ترمنٹ کنڈیشنز کو تسلیم کیا گیا ان کو تمام کا ذکر کرنا ضروری ہے اور سوٹ فار ریڈیمشن آف موڈ گیجز میں جو پلینٹیف ہے وہ لازمی یہ تحریر کرے گا کہ وہ جو اماؤنٹ بقایا ہے رہن میں جو رہ رہی ہے وہ ادا کرنے کو تیار ہے اور دعویٰ کرنے سے پہلے اس نے وہ اماؤنٹ ادا کر کے فقر رہن اس جائداد کو کرنے کی بابت مدہ علیہ کو پیشکش کی تھی مگر اس نے انکار کر دیا کہ نا بھئی میں نے تو پیسے بھی لے لیے ہیں باقی تھوڑے سے جو پیسے رہتے ہیں میں نہیں لے لے کے آپ کی جائداد واپس نہیں کر رہا ہوں اور اس نے انکار کر دیا ہو یہ لازم ہے وہ انکار اس کا اس وجہ سے لازم ہے کہ کاز اف ایکشن اس کے بغیر آرائز نہیں ہوگی اور کاز اف ایکشن آرائز ہونا بنیادی طور پہ دعوے کے لیے ایک اہم میٹر ہے جس کو بنیادی ایک عمر ہے اور اسی کاز اف ایکشن سے جو لیمیٹیشن ہے وہ بھی کاؤنٹ ڈاؤن ہونی شروع ہو جائے گی اب سوٹ فار ریڈیمشن آف موڈ گیجیز کی جو کوٹ فیس ہے وہ پرنسپل منی سیکیورڈ بائی دا انسٹرومنٹ کے اوپر ہی کوٹ فیس لگے گا اور اس کے اوپر سیکشن سیون سب سیکشن نائن لگے اس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے کہ جو پرنسپل منی سیکیورڈ بائی دا انسٹرومنٹ ہے جو رقم لکھی گئی ہے اس انسٹرومنٹ کے اوپر اس رقم کے مطابق جو مالیت دعوی بنے گی اسی کے مطابق کوٹ فیس لگے گی اور اس کے پرنسپلز جو ہیں وہ انٹرپیٹ کیے گئے ہیں سیکشن سیون سب سیکشن نائن کے اندر کوٹ فیس ایکٹ اٹھارہ سو ستر میں لیمیٹیشن کے حوالے سے سوٹ فار ریڈیمشن آف موڈ گیجز کی زیادہ سے زیادہ میاد جو ہے اکارٹنگ ٹو آرٹیکل ون فورٹی ایٹ سکسٹی یئرز ہے ساٹھ سال تک ریڈیمشن آف موڈ گیجز جو ہے وہ کروایا جا سکتا ہے لیکن اگر انسٹرومنٹ کے اندر فقر رہن کی ایک مخصوص میاد لکھی گئی ہو کہ اندر میاد دس دس دوہزار سترہ تو پھر وہ جو محسوس ڈیٹ لکھی گئی ہے اس وہاں سے وہ کونڈون ہوگی اور اس کے مطابق دعویٰ میاد گزرنے کے بعد دائر ہوگا لیکن بارہ سال کے اندر اندر دعویٰ فقر رہن اور واپسی قبضے کا جو دعویٰ ہے وہ دائر کیا جا سکتا ہے یعنی ٹویل ویئر کے اندر اندر دخل یا بھی بزریہ فقر رہن جو ہے وہ طلب کی جا سکتی ہے عدالت سے تو یہ چند باتیں تھیں جو سوٹ فار ریڈمشن آف موڈ گیجز کے حوالے سے چیدہ چیدہ موٹی موٹی اور آم فہم سی جو باتیں تھیں میں نے کہا دوستوں سے شیئر کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں میعطیم آگی یہ خوالد میں